نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب جینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت ہے آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر سے 21 سال ہو چکی ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کی مدر نے ان کا ہاتھ دیا کہا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی ہیلتھ کے بارے میں مجھے جاننا ہے اس کے بعد کریئر کریئر میں یہ سٹڈی لاو اور یہ بزنس آگے بزنس کرے گا شادی کب تک ہوگی میریٹ لائف کیسے رہے گی اور ایک گھر پر ایک بیماری ہ ہڑتی ہے دوسری آ جاتی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کب سے ہے اور کب تک ختم ہوگا کوئی پشتینی پروپٹی میں کوئی ڈسپیوٹ یا کچھ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے گا دیکھو کتنا بڑیا کوشن آیا ہے کہ ایک بیماری ہڑتی ہے دوسری آ جاتی ہے کوئی میں خوش نہیں ہو رہا کہ یہ بیماری آ رہی ہے تو یہ نہیں انہوں کا ایک کوشن یہ ہے کہ یہ کیوں ہے یہ کارن اب دیکھو آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں جیون ریکھا ہوتی ہے نا اب آپ نے جیون ریکھا کو پکڑ لینا ہے دیکھو عام پام ریڈر کہتا ہے کہ شروعات میں تو آپ کی مائنڈ لائن اور جیون ریکھا جڑی ہوئی ہے وکاس نہیں ہوتا یہ وہ تو فڈے مارتے مجھے تو اس سے لینا دینا ہے ہی نہیں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں ایک فارمولا بتا دیتا ہوں یہ فارمولا جب بھی کہیں دیکھو نہ کسی کے ہاتھ میں بھی دیکھو نہ تو آپ بس بول دیجئے گا کوئی بھی ریکھا یہاں سے اگر ڈارک ہو جاتی ہے جیسے یہ ڈارک ہے یہ اکیلے وقتی کی نہیں ہے یہ تو خود تو رہیں گے رہیں گے ان کے گھر میں ان کے گھر والے بھی بیچ میں آئیں گے گھر والے بھی بیچ میں آئیں گے یاد رکھ لیجئے گا یہ بھی آئیں گے یہ ایک فارمولا بتا رہا ہوں یہ یہاں سے ڈارک ہو گئی نا بس یہاں پر یہ خود بھی بیمار ان کے گھر میں پتا جی دادا جی وہ تو سائن دیکھ کر سمجھ آئے گی ٹھیک ہے آپ کو اتنا نہیں دیکھنا آتا تو کہتا دو فیملی میں ٹھیک ہے میں تو یہ بھی بتا دوں گا کون کون ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ فارمولے کو سمجھ لو اب یہ ریکھا جہاں جہاں ٹچ ہو رہی ہے جہاں جہاں ٹچ ہو رہی ہے بس جہاں جہاں پر یہ نیچے آ رہی ہے یہ سب بیماری کی ریخہ ہے یہ بیماری کی ریخہ ہے کتنا بڑیت طریقہ بتایا ہے میں نے آپ کو کیسے ان کے گھر میں پتا لگ رہا ہے ایک بیماری ہٹتی ہے دوسری آ جاتی ہے ایک ہٹتی ہے دوسری آ جاتی ہے اب میں کہاں سے پکڑتی ہوئی ریخہ کو کہاں تک لے کے گیا ہوں وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک میں آپ کو چھوٹا سا ٹرینگل دکھا رہا ہوں دیکھو یہ ایک ٹرینگل نہیں ہے یہ دو ٹرینگل ہے دیکھو ایک دو یہ جو پہلا والا ٹرینگل ہے یہ پڑھائی کا ہے دوسرا والا یہ بزنس کا ہے پہلا والا پڑھائی کا ہے دوسرا والا بزنس کا ہے کون سا سال تھا یہ جرح دیکھنا بیس سال یہ دیکھو یعنی یہ ٹرینگل بنا انیس پر سمجھتے رہے نا پڑھائی کا وہ اس کے ساتھ ایک اور ٹرینگل یعنی جو یہ اپنا لوگ کر رہے ہیں یہ اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے دوسری کام میں انٹرسٹ ہے یہ کئی کام کھولا گیا ہے دیکھو کیسے پتا لگتا ہے کہ اس میں اچھا اب یہ ریکھا جب نیچے سے آئی ہے تو بیماری بھی لے کے آئے گی آئے گی نہیں آئے گی یہ کیا سائن بنے ہیں یہ یہ نیچے سائن جو بنائے ہیں یہ دیکھو ایک یہ 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 سائن کیا بنے اور اس پہ یہ تو یعنی یہ بیماری کی ریکھا ہے یہاں تین جنے بیمار جرور ہونے چاہیے اس میں ایک چھوٹا دو بڑے یہ تو ہونا چاہیے اٹھارہ میں بھی اور سترہ میں بھی اب دیکھو ان پر آ جاؤ ان لائنوں پر آ جاؤ تو آپ کو یہ بھی پتا لگنے لگ جائے گے کہ یہاں یہاں بھی بیمار ہے بھائی ایک بات بتاؤ یہ ایک کٹ کا نشان جو لگا دیا گیا ہے کیا یہاں پر بیماری نہیں آئے گی تیرہ سے چودہ سال کے بیچ میں کیا اس سمیں پر بیماری نہیں آئے گی یہ والا سال تو ٹرینگل کا بنا دیا ٹھیک ہے لیکن اس سمیں پر گیارہ اور بارہ میں تو ہے گیارہ اور بارہ میں تو ہے یہاں تو بیماری ہوگی ہیلتھ پروبلم ہوگی کیا اس سمیں پر بیمار نہیں ہوگا آٹھ سال میں بیمار نہیں ہوگا اب اس کے ساتھ یہ پروپٹی کا سائن آ گیا اس کے ساتھ ایک پروپٹی کا سائن آ گیا اور یہاں پر ایک ڈسٹربر یہ دیکھو یہ پروپٹی یہ دیکھو یہیں سے ایک پروپٹی اور کٹ کا نشان تو یہ کٹ کا نشان کیا کہتا ہے پانس سال پانس سال پر کوئی پروپٹی چھے سے ساتھ کے بیچ میں کوئی پروپٹی اور کوئی یہاں پر ایک ایکٹیوٹی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے بیماریاں آٹھ سال سے لگنی شروع ہوئی ہیں آٹھ سال دس سال گیارہ سال بارہ سال تیرہ سال چودہ سال ٹھیک ہے یہاں رہی ہے اٹھارہ سال انیس سال ابھی بھی رہی ہے اکیس سال کیوں کیونکہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کٹ کا نشان تو ان کو پکڑو گے نا تو آپ کو سب کو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے دیکھو یہاں پر یہ یہ جب تک یہ والی ریکھائیں چل رہی ہیں نا انہیں پکڑتے رہو پکڑتے رہو بیماری پھر یہ کٹ کا نشان پھر یہاں کٹ کا نشان یہ پشتینی یہ پشتینی یہاں تک ہے یہ ساڑھے تئیس اور چوبیس سال تک ہے بیماری ان کے گھر پہ تو ایک یہ بیمار ایک یہ ایک یہ یعنی ایک اکیس سال ایک بائیس سال اور ایک تئیس اور ساڑھے تئیس سال یہ جو سال ہے یہ پشتینی ہے یہاں پر کوئی ایک پرپٹی ہے پشتینی یہ کوئی اگری کلچر لینڈ ہوگی یا یہ کچھ ہے ملے گی تو سہی پر دکت آئے گی یہ تو ان کی ابھی میں نے بتایا اس سے ریلیٹڈ یہاں پر بیماری اب ساڑھے پچھے سو چھپیس میں بھی یہ ایک لیکن یہاں پر جو سائن بنا ہے یہ کسی بہن یا کوئی رشتے دار وہ بھی بیمار پڑے گا ساڑھے پچھے سو چھپیس میں ایسے سمیں پر جن کی یہ طبیعت خراب ہو اور یہ نیچے ریکھا ہے یہ تو دادا جی ہیں شاید مجھے لگ رہا ہے یہ ختم ہے یہاں پر جب کسی کی ایسی ریکھا ہو تو اسے کہہ دو کہ نہ تو کوئی پروٹین لے نہ اومیگا نہ سپراؤڈس نہ کچھ یہ نوربل ڈائٹ پر آ جائے وہ کیونکہ یہ انٹرسٹائنز پر ایمپیکٹ ڈالتی ہے یہ ریکھائیں ٹھیک ہے یہ میں ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں یہ چیزیں نکلتی ہیں تو پہلے بیماری کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ وہ ہے ٹھیک اب مدہ آتا ہے کام سے ریلیٹڈ دیکھو بننا تو بلڈر ہے بننا تو بلڈر ہے لیکن یہ جو بیچ میں اپنے دو تین کام اکٹھے کرنا چاہ رہا ہے نا اس کو روک دو اس کی سپیٹس کو روک دو اس کی سپیٹس کو روک دو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے ابھی کیا چل رہا ہے اکیس یہ ایک کالی ریکھا یہ بیس بولا تھا کالی ہے بیس سے اکیس سال کے بیچ میں اب یہاں سے ہی ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے اس لئے یہ ترقی کا سائن بھی یہاں پر دے رکھا تھا بیماری تو ہے نا ہے نا تو اب یہ کیا کرے گا یہ یہاں پر کچھ اور چاہے گا ابھی تو کھول لیا بھائی اتنا تو کھا لو پہلے حجم تو کر لو تب ہی تو دوسرا کام کھولو گے ایک اور کام کھولنا ہے دوسرا کام کھولنا ہے تیسرا کھرنا ہے شیئر مارکٹ میں کرنا ہے یہ بھی کر لیتا ہوں وہ بھی کر لیتا ہوں کھچڑی مت بناو بھائی ٹھیک ہے کھچڑی مت بناو یہ جو دو ریکھاؤ کے ساتھ میں جو یہ ٹرینگل اور یہ بنا ہے نا یہاں پر مجھے آبھاس ہو رہا ہے یہ ٹرینگل اور یہ یہ ودیش کی طرف بھی جانا چاہے گا اس جگہ پر من کرے گا چلو میں گھوم کے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ کام بھی شروع ہے ایک ابھی یہ کوئی جد کر کے کام بھی شروع کروائے گا ٹھیک ہے یعنی اکیس سے بائیس سال کے بیچ میں یہ سمجھ آگئی ٹھیک ادھر سے آپ کی جو یہ پشتینی پروپٹی والا جو ایگریکلچر اور یہ ادھر سے بیماری آگئی انڈ دن وہ دادا جی انڈ دن ساری چیزیں ملتے ملتے وہ بھی مل جائے گی ٹھیک ہے وہ یہ میں نے لکھا ہے اور یہیں پر 23 سے 24 سال کے بیچ میں یہ اس کا کام جو ہے یہ دوسرے کام کی طرف چلا ہے پہلا کام ہے جیسے جم کھولا ہوا ہے وہ دوسرا اس کے اس سے ریلیٹڈ ہے تیسرا اس سے ریلیٹڈ ہے یعنی ایک کے ساتھ ایک کام پکڑتا ہوا چل رہا ہے اب دھیان سے سمجھو یہ تو ریکھا ہے بہت بہت جیادہ جو ہے دارک چل رہی ہے تو یہ اس میں جیادہ پرافٹ تو نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو اس کا دھیان رکھا کرو لیکن ہاں کام کر رہا ہے اس کا جیادہ پیسے مت لگوا ماں باپ کو کیا سلا دوں گا جیادہ پیسے مت لگا ہو یہاں پر اب اس کے بعد یہ ریکھا نیچے آ جاتی ہے ساڑھے پچھے سو چھبیس سال پر بیماری کی ریکھا آ جائے گی اب مدہ یہی پر چھوٹے چھوٹے بنے ہوتی ہیں نا سائن یہ جو بنے اب اوپر میں سمجھ گیا تھا یہ لب میریج کا جو ہے دکھتے شروع ہو جائیں گی شادی ہے شادی نہیں کرنی ستائیس سال ایک مہینے پر کرنی ہے وہ ہو ہے لب میریجی اب یہاں پر یہ جو سمجھ آیا یہ والا جو سمجھ ہے یہ یہاں پر ایک کام شروع کرے گا ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں اس کام میں دکھت آ جائے گی انتیس سال یہ جو سمجھ ہے بڑا گندہ سمجھ جائے گا اس کا یہ جو سمجھ ہے اس میں دیکھو کام نہیں چلے گا سردردیاں رہیں گی ادھر سے شادی ہو جاتی ہے اس کی سردردیاں رہیں گی پرشانیاں رہیں گی تو بیماری کا تو میں اتنا نہیں کہتا بھر نیچے والی ریکھا کو دیکھ کر تو مجھے لگ رہا ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہے گا لیکن یہ والی ریکھا جو ہے یہ جو ہے یہ اس کے کام میں دکھتے پیدا کرے گی اس کی سوچ اس وقت کہے گی مجھے کام بڑھانا ہے بلکل مت بڑھانا اس سمجھ پر ستائیس سے اٹھائیس میں جو کام کرو گے انتیس تیس سال جو ہے میں نے لکھا ہے دکھتوں کے ساتھ جائے گا آپ کا نہیں تو کیونکہ انتیس پر ہی میں نے دو ریکھا کو پکڑ لیا تھا یہ دیکھو دو ریکھا کو پکڑ لیا تھا یہ آئیز لینڈ آئے ہوئے ہیں کوئی نہیں کام کرنا شیئر مارکٹ میں اور ان میں کائی کام مت کرنا اب یہ سائن ہوتا ہے پارٹنرشپ کا ہوتا ہے یہ ہے تیتیسمہ سال تو اب یہاں پر اس سے پہلے کیا ہے انتیس تیس سال دکھت کا تیس سے اکتیس سال میں ایک کام اور پھر یہ ریکھا آگئی اب سٹرگل والی یہ ہے ترقی کی ریکھا اوپر اٹھی ہوئی ہے نا لیکن اس میں بھی دکھتے آئیں گی کام میں تو اب ماں باپ کو کیا فرض ہے کہ بتیس سال تک کی لائف میں اس کو سٹرگل رہے گی تیتیس سے اب اسے فری کر رہا ہوں اب اس نے بڑے کام کرنے ہیں آگے جا کر پتا ہے مجھے کہ اس نے پارٹنرشپ کو توڑنا ہے کچھ نہیں ہوتا لیکن بڑا کام کرے گا تو آپ کو اس کو پیسہ جو لگوا کر دینا ہے تیتیس اور چوتیس پر دینا ہے یہ سمیں نکل گیا تیتیس اور چوتیس یہاں پر نکال کے دیا یہ کام کو بڑھا رہا ہے بینیفٹ کے لیے اس نے کیا کرا کہ سپوز کسی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے یا کوئی بھی ہے وہاں سے الگ ہو گیا اور ایک کام کو اور بڑھا دیا یعنی یہاں پر اس نے یہ سائن کیسے گیا ہے میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں یہ تو کوئی پارٹنر گھر کا یا کوئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ سائن بنا تھا اس سائن کا مطلب ہوتا ہے تیتیس سے تیتیس سے چوتیس سال کے بیچ میں کام اب یہ کام ایسے کر رکھا ہے یہ ریکھا میں تھوڑا سا کلر چینج کرتا ہوں یہ ریکھا ایسے کر رکھی ٹھیک ہے یہ کام بڑھانے کا ہوتا ہے سائن سمجھتے رہنا لیکن بیچ میں ایک راہو کا پرباہ یعنی یہ پارٹنرشپ کو ہٹا کر اپنا کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس میں بھی کوئی پارٹنر ابھی بھی رہے گا یعنی کوئی پارٹنر ہٹتا رہے گا دوسرا رہے گا لیکن یہ الگ میں نے کہا ہے بڑا بزنس ہوگا بڑا بزنس ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پیتیس چھتیس اب یہ اس سال پر جو ہے دکت آئے گی اس سال پر دکت آئے گی ٹھیک ہے یہ سال پر میں نے لکھا ہے پرشانی آئے گی ان دو ریخاؤں کے مطلب ہے ان دو ریخاؤں کے مطلب ہے اس جگہ پر یہ اپنے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے جس میں چاچا تاؤ یہ اور وہ جو بھی ہیں اس کے بعد سے الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ان کے ماتا پتا سے ریلیٹڈ بھی ایک ریخہ آئی ہوئی ہے ماتا پتا سے ریلیٹڈ بھی ریخہ آئی ہوئی ہے یہ تو ایک پراپٹی ہے الگ ہے یہاں بیماری کی ریخہ ہے ریخیے تو یہ جو سمیہ ہے سیتیس سال ہے سیتیس سے اڑتیس سال میں الگ ہو جانا اڑتیس سال ایک مہینے سے انتالیس سال پر ہیلتھ پرابلم آنا ٹھیک ہے یہ تو آپ بڑا بزنس اب جیدکو پروجیکٹ ہوتے ہیں مان کے چلو ایک کنسٹرکشن کی ایک بیلڈنگ خریدی یا بنائی وہ فلیٹ بنائے اسے بیچ کر ایک ڈیڑھ سال میں نکل گئے اب آپ کے کام وہ شروع ہو رہے ہیں اب آپ کے کام وہ شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھو ہر سمیہ کے بعد ایک نئی پروپٹی پھر ختم ہو جانا پھر ایک نئی پروپٹی پھر یہ ختم ہو جانا پروجیکٹ پھر ایک نئی پروپٹی پھر یہ ختم ہو جانا یہاں گلٹ ڈیسیزن لیا ہے آپ نے یہ جو چھالیس سال پر غلط decision لیا ہے سنتالیس سے اپنا کام شروع کرنا and then پھر جو ہے health problem and then پھر اپنے وہ کام میں آپ نے غلط غلط decision لے لیا تو یہ جو triangles بنے ہیں یہ بڑے کام کے لیے بنے بڑے کام کے لیے بنے تو اب میں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر کب کب کیا کیا step اٹھانے ہیں تو پہلے تو ماتا پتا سے related یہاں بیماری آئے گی یہاں تک آپ نے الگ ہو جانا ہے یہ property لے کر الگ ہو گئے یہ سمجھ ہے 37 سے 38 اب اس کے بیچ میں جب تھوڑا تھوڑا یہ ریکھائیں یہ ریکھائیں کٹ کے نشان لگاتی ہے تو بیماری رہتی ہے تو 35-36 میں بھی بیماری رہے گی گھر پر اور اب آپ کا بڑا کام شروع ہو رہا ہے جو آپ اب سے سوچ رہے ہو نا construction کا کام actual میں 32 سال تک روک رہا ہوں میں آپ کو اس کے بعد آپ free ہو یہ hotel بھی بنا سکتے ہو construction کے کام پہ بھی جا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں دو کام تین کام جو پکڑنے ہو پکڑ سکتے ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ کچھ سمجھ پر آپ کا یہ دیکھیں سب ترقی کی ریکھائیں بنیے یہ project ہے یہ project ہے آپ کے یہاں پر آپ ایک نیا project شروع کرو گے وہ ہے آپ کا 49 38-49 سال پر ٹھیک ہے 38-49 سال پر میں نے لکھا ہے تھوڑا سا دکت tough time تھوڑا سا tough time reason بتاتا ہوں یہ تو triangle تھا یہ جو سمجھ ہے یہ تو ترقی کی ریکھائیں یہ تو project ہے یہ ایک project ہے ٹھیک ہے اس سمجھ پر تھوڑی سی دکت ہے 40 سال والے project پر تھوڑی سی دکت آئے گی آئے گی 41 پر ایک نیا project کرو گے اس میں بھی تھوڑی بہت دکت رہے گی لیکن نکل جائیں گے سردردیوں کے ساتھ نکلیں گے نکل جائیں گے وہ آپ کا وہاں project 33-43 سال تک رہے گا ٹھیک ہے 43 سے 44 سال کے بیچ میں یہ والے سال پر ایک نیا project کو پکڑو گے ٹھیک ہے نیا project کو پکڑو گے 43 یہ 43 سے 44 سال کے بیچ میں اب یہ دیکھو یہ trangles آئے ہوئے نا یہ trangles آئے ہوئے اس کا مطلب یہ پیچھے سے آئے ہیں یہ بڑا کام ہے بھائی چھوٹا کام نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹا کام نہیں ہے اب وہ project پہ ہی گڑ بڑ ہے یہاں سے الگ ہونا چاہ رہے ہو آپ پھر اپنا کرنا چاہ رہے ہو یہ ہے غلط step up 47 سال سے جو اپنا کام شروع کر رہا ہے اب میں دکھاتا ہوں کیوں میں منع کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو دھیان سے دیکھنا کچھ کرنا ہیں یہاں سے آرہا ہے نا یہ پہلے کٹ کا نشان پھر اپنا شروع کر دیا اب یہ دیکھو یہ تو project ہے اس کو پکڑو پہلے بیماری آگئی یہ کالا والا ریخہ کتنی نیچے کی طرف جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے نا اس کا مطلب یہاں صحت بھی خراب ہوگی کام بھی نہیں چلے گا tensionیں رہیں گی سردردیاں رہیں گی اور غلط step اٹھا رہے ہیں یہاں پر اس سمعے پر اب loan بھی لیں گے اب دیکھو ایک sign دکھاتا مجھے میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کوئی بھی ریخہ نیچے کی طرف سے جاتی ہے جیسے ایسے کر کے ایسے جاتی ہے تو یہ loan کو indicate کرتی ہے میں نے کہا loan بھی لوگ چھالیس سے سنتالیس سال کے بیچ میں اب دکھتو کا سطر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ انیچہ سال پر آ کر رک جائے گا پروجیکٹ اب آپ پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں کسی کے ساتھ مل کر یہاں پھر کسی کو ساتھ ملایا ہے پہلے الگ ہوگا ہے پھر کسی کو ملایا ہے انیچہ پچاس یہ دیکھو نیچے سے یہ دیکھو یہ ریکہ جو بن گئے انیچہ سے جو دکھت آئی پچاس اکیابن سال پر میجر دکھت آئی اب یہ والی ریکہ آپ کو ایسے کر کے بن رہی تھی یہ پروجیکٹ ہے نا آپ کا پروپٹی ہے نا ایسے کر کے ایسے تو اکیابن باون پر کام کو بڑھایا سمجھتے رہے ہیں اب ایک ریکہ نے کٹ کا نشان لگا دیا اب یہاں سے ہٹ کر کہیں اور جا کر اپنا کرو گے جس کے کارن ڈسٹربنس کے کارن یہاں ڈسٹرب آئے گا بیماری آئے گی یہاں سے ہٹ گئے جہاں پر بھی رہ رہے ہوگے وہاں سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پر جاؤ گے اور باون اور تریپن سال پر آپ کو اس کے کارن ڈککت آئے گی یہ ہوتا ہے کام بڑھانا یہ کام ہوتا ہے بڑھانا ٹھیکے تو یعنی اس سمجھ پر ایک نیا کام پکڑا ہے آپ نے تریپن سال پر تریپن سے چوون سال کے بیچ میں ویدیش کی ریکھا بھی ہے وہ پچپن سال تک چلے گا ٹھیکے وہ پچپن یہاں تک چلے گا آپ یہ کام بڑھا رہے ہو آپ کام بڑھایا ہے ٹھیکے یہ سب کنسٹرکشن کے کام ہیں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لے لیا پھر اسے آگے بڑھایا پھر ختم کر دیا پھر آگے تو میں تو آپ کو اکے کر رہا ہوں بتیس سال کے بعد سے یہ کام کرو لیکن جب آپ اٹھکو گے وہ میں بتا رہا ہوں تو یہاں پر یہ جو ریکھا یہ گھوم کر بیچ میں سے کٹ کا نشان لگا دیا ہے یہ انڈیکیٹ غلط کر رہی ہے آپ کو یعنی ستاون اٹھاون پر آپ کو دکت آئے گی ہیلتھ پرابلمس آئیں گی اور اس کے بعد ایک پروپٹی بیچنی پڑے گی کوئی بھی ایک سکوئر کے اندر سے جیون ریکھا کے بیچ میں سے ایک ریکھا نکل جاتی ہے بیماری پلس آپ کی پروپٹی بکتی ہے بیماری پلس پروپٹی بکتی ہے تو یہ بھی دیان رکھ لیجیے گا تو جو آپ کا میں نے کہا کہ اٹھاون سال ستاون اٹھاون پر یہاں پر آپ وہ پروڈیکٹ جو ہے آپ نے پکڑا اور بڑھانے کی کوشش کری اٹھاون پر دکت آئی اٹھاون سے انسٹھ سال پر ہیلتھ پروپلم آئی اور پھر آپ یہاں پر ایک پروپٹی بکے گی ساٹھ سے اکسٹھ سال بس یہ لاسٹ ہے جو اور ایک اور بکے گی ایک ایک سکسٹی سیون پر بکے گی ایک سکسٹی سیون پر بکے گی اس کے بعد تو کام بڑھا رہے ہو یہاں پر یہ کٹ کا نشان جو لگایا ہے یہاں پر لاسٹ جائیں گے یہاں لاسٹ جائے گا پیسٹھ سے چھہ سٹھ سال کے بیچ میں سکسٹی فائیو سکسٹی سکس میں لاسٹ جائے گا اور سکسٹی سیون کے بعد جیسے یہ دو رکھاؤں کے بیچ میں سے ایک رکھا گئی ہے یہاں پر پھر ایک پروپٹی بکے گی کیونکہ آگے جا کر ایک پروپٹی بن رہی ہے اب یہ الٹا پلٹی ہو سکتی ہے کچھ ہو سکتی ہے تو بیٹر ہے آپ کو صلاح دی جاتی ہے پہلے تو صحت کی صلاح دے لو ٹھیک ہے صحت کی لے لو ٹینشن جتنی یہ مائنڈ لائن جتنی زیادہ کالی رہے گی اتنی بڑے کام میں ٹینشنیں بڑھیں گی ٹھیک ہے دوسری بات جب آپ کو کوئی کام میں الگ ہو کر کرا جائے گا یہ جو سمیں تھا یہ گلٹ ڈیسیزن تھا آپ کا گلٹ ڈیسیزن تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے پارٹنر جرور رکھنا ہے بنا کر جرور رکھنی ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ کتنے اچھے پہلے ٹرینگل بن رہے تھے اور اس کے بعد سے یہاں کے بعد سے ہی آپ کی سوچ الگ ہو گئی وہ بند ہو گئے وہ پیچھے والی ریکھا ہے کام تو کروا رہی ہیں اور پھر لیکن سٹرگلز کا پیمانہ دیکھو شروع آپ نے اپنے اینڈ پر آپ کروڑ پتی تو بنو گے لیکن کروڑ پتی میں گلٹ جو ہوتی ہے وہ بیچ بیچ میں ٹوٹے گی گلٹ کا مطلب ہے آپ نے سیونگ کری اسے بیچا اسے توڑا اسے گلٹ کو پیسے کا یوز کیا آپ نے پھر پراپٹی بنائی پھر بکی پھر اٹکے پھر بکی تو کیا ہوا کہ آپ سیدھی لائف میں تو چلتے چلتے میں کچھ پراپٹیاں بکتی جا رہی ہیں اور کچھ پھر آپ نے نیا کام میں شروع کر رہا پھر دیکھتے آئیں پھر بڑھے تو اس پیمانہ ریگولرٹی کا نہیں آ رہا کہ بس گلٹ ڈالتے رہو وہ ٹوٹے ہی نہیں اور آپ کی لائف بڑھتی 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 جائے وہ چیزیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کارن پتہ کیا ہے ایکچول میں کارن بس یہی ہے کہ آپ کی سوچ آپ کی لاؤ کی طرف نہ جا کر بزنس پوائنٹ آف یو سے بڑھا کچھ کرنا ہے اور ابھی چھوٹی عمر میں بہت کچھ کرنے کی جو ایک اچھا ہے وہ بھی اس مائنڈ لائن کے کارن آئی ہے جب بھی کوئی مائنڈ لائن اوپر کی طرف جانی شروع ہو جائے تو وہ وقتی جندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اب جندگی میں تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہو یہ ریکھائیں دیکھ رہے ہو آپ یہ ریکھائیں دیکھ رہے ہو یہ بیچ میں سے ریکھائیں کو کٹ کے یہاں سے گئی ہے تو یہ تو love marriage یہ تو love marriage ہے یہاں پر میں شادی کہہ رہا تھا یہ شادی ہے ٹھیک ہے تو anyway میں وہ ساری چیزیں آپ کو گراف میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے وہ بھی دیکھتے ہیں lock کرو دکھانے کے لئے کر رہے ہو کرو دھیان کہیں اور ہی ہے ٹھیک ہے ودیش میں کوئی settlement نہیں ہے اپنا ہی business کرو گے ہاں ابھی business کی speed کو رکوا رہا ہوں ابھی آپ نے جو gym کھولا ہے کھولو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس جگہ پر میں نے کہا یہ دارک ہے اب یہ کہتی کچھ change کرنا ہے دوسرا کچھ کرنا ہے اب اس پر تو ودیش کی ریکھا ہے بائیس سال پر آپ سوچ لیں میں تھوڑا سا گھومنے چلا جاؤں کچھ ہو یہاں پر آپ disturbance اس کا مطلب ہے کوئی پیسہ نہیں لگانا ہوتا ہے کہاں پر share market میں یا کہیں پر ٹھیک ہے یہ بیماری کی ریکھائیں چلیں گی اکیس میں بائیس میں یہ تیس اور ساڑھے تیس سال تک یہاں تک میں نے لکھا ہے کہ آپ کے گھر پر یہ بیماریاں جس میں دادا جی پاپا دادا جی کو تو کچھ ہے مجھے لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ ہوگا اور پھر یہ پشتینی property ہے یہاں پر یہ آپ کا کام بھی ہے تیس سے چوبیس سال کے بیچ میں آپ یہاں پر کچھ مان نہیں رہے اور آپ چھوٹا بھوٹا construction کا کام بھی کرنا چاہ رہے لیکن مت کیجئے گا کیونکہ یہاں پر دکھتے ہیں اب یہ یوں ریکھا یہاں پچیس پہ آگئی کوئی بہن یا کوئی وہ بھی بیمار ہوگا دیکھو اب اس پہ کیا ہے نیچے ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے کوئی چیز کرنا documentation ہونا پچیس پر ٹھیک ہے یعنی اب یہاں پر کوئی دور کا کام بھی پکڑا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا دور کا کام بھی پکڑا ہے تو وہاں جا کر ستائیس اور اٹھائیس میں کام کو چینج کرنا یہاں انتیس اور تیس میں دکت آنا انتیس یہ دیکھا ہے اور پھر آپ کسی کے ساتھ مل کر یہ تیس اور اکتیس میں ایک کام شروع کرا بتیس میں دکت آئی تیتیس سے تیتیس سے یہاں سے بولا ہے آپ آپ جو بھی بڑا کام کرنا چاہو کر سکتے ہو اور چوتیس پر بس یہی پر میں نے لکھا ہے یہاں کے بعد سے آپ کے جو جو جوئنٹ فیملی ہے وہ کچھ چیزیں شروع ہو جائیں گی اور یہاں تک تو وہ الگ ہی ہو جاؤ گے پیتیس چھتیس بیماری کی ریخہ سیتیس اٹیس میں الگ ہو جاؤ گے یہاں آپ کے پیرنٹس بیمار پڑھیں گے اٹیس سال ایک مہینہ اٹیس سال ایک مہینے سے انتالیس سال کے بیچ میں یہاں پر بھی بیماری کی ریخہ ہے یہ پشتینی کی کوئی پروپرٹی بھی ہے اس میں اس کے اندر یہ ہوتا ہے ٹینشن جیون ریخہ کے پاس بنا ہوا ہے یہ ہوتا ہے ٹریولنگ ٹھیک ہے انتالیس انتالیس سال چالیس سال یہاں سے آپ نے ایک بڑا پروجیکٹ پکڑا ہے کنسٹرکشن کا کام پکڑا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ہے اگر کوئی پارٹنرشپ ہوگی تو چھتیس سے سیتیس سال کے بیچ میں آپ اس سے الگ ہو جاؤ گے لیکن پارٹنر جرور رہیں گے سیتیس سال پر تھوڑی سی دکت جرور رہے گی پھر یہ ٹف ٹائم ہے آنا جانا ٹریولنگ کی رہا ہے ایک نیا پروجیکٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے وہ تیر تالیس سال تک چلے گا تیر تالیس سے چوالیس سال یہ بیالی اکتالیس ہے یہ اکتالیس سے بیالیس سال پر دوسرا پروجیکٹ چلے گا وہ تیر تالیس سال تک چلے گا ٹھیک ہے پھر یہاں سے چوالیس سے پینتالیس سال پر ایک نیا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے چھالیس تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ اس سے ہٹ کر اپنا پیسہ کہیں مارکٹ سے لگا کر میں نے کہا ٹیک کیر زیادہ مت لگا نا کیونکہ آگے جا کر دکت ہو رہی سنتالیس سے آپ نے اپنا پروجیکٹ خود کرا اس میں جو ہے دکتے شروع ہو گئی اٹھالیس میں زیادہ دکت آئی وہ کام انہیچا سال تک چلا انہیچا سال سے پچاس کے بیچ میں آپ جو بھی پروجیکٹ پکڑو گے اس میں سردردیاں زیادہ رہیں گی اکی آون سال تک اکی آون سے باون میں کام کو بڑھاؤ گے آپ ٹیک ہے یہاں سے آپ نے پروپٹی جو ہے اسے ہٹا کر دوسری جگہ پر جانا اینڈ دین وہ کرنا ویدیش پروپٹی یہ کام پچپن سال تک چلے گا ٹیک ہے پچپن سے چھپن سال پر ایک آپ کا دوسرا پروجیکٹ ہے ستاون سے دوسرا پروجیکٹ ہے یہ گلت ڈیسیزن ہے ستاون اور اٹھاون والا جو دوسرا پروڈیکٹ شروع کرے کیونکہ اس کے بعد ہیلتھ پروپٹی آ جائے گی اٹھاون ان سٹھ سال پر اور یہاں سے ایک پروپٹی بھی کہے گی ساٹھ سال پر ساٹھ سے ایک سٹھ سال کے بیچ میں کام کو بڑھایا اور بڑھاتے چلے گئے یہاں پر آ کر پھر دکت آ گئی آپ کو لگ پک لگ پک یہ سال ہے چون ترے سٹھ سال کچھ مہینے پر ٹیک ہے پر لیکن ٹرینگل بنا ہوا ہے یاترہ ریکھا پلس یہ ایک دوسری پروڈیکٹ ٹیک ہے یہاں سے آپ کی ہیلتھ پروڈم شروع ہو گئی یہاں پیسو کی بھی تھوڑی بہت پرشانی رہے گی پیسٹھ اور چھے سٹھ سال پر ستھ سٹھ سال پر ایک پروپٹی بک جائے گی ٹیک ہے یہ جو سال ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پچیس اور چھبیس پر آپ کوئی افیئر ہے اس میں کوئی دکت آ رہی ہے آپ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہو میں نے لکھا ہے ستھائیس سال کچھ مہینے پر شادی کیجئے گا وہ سلسلہ آپ کا یہاں تک رہے گا چھتیس سال تک رہے گا مانتا ہوں ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں ترقی ہے سب کچھ ہے بٹ لیکن پھر بھی یہاں تک تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے فیملی میں میریڈ لائف میں تو یہاں تک چھتیس سال تک تھوڑا سا بچاف کر کے چلے باقی لب میریج کے پورے چانسز ہیں ستائیس سال ایک مہینے پر شادی ہونی چاہیے ٹیک ہے کون سا اپائے آپ کو کرنا چاہیے دیکھو سب سے پہلے آپ اپائے کرو سورے کا ٹیک ہے اور دو اپائے آپ لگاتار کرتے رہیے گا اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ شروع کیجئے گا دھنے بات ٹیک ہے